بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے کل جو میں نے کلاس دیتی وہ کلاس 1 تھی اس میں میں نے آپ کو بہت ایزی مندی کے دیزائن سکھائے تھے بہت ایزی فلاور بنانا اور آج جو میں آپ کو فلاورز بنانا سکھا رہی ہوں وہ ہوگی آپ کے کلاس 2 اور آج کل سے تھوڑے سے دفیکلٹ ہوں گے آپ کے فلاورز لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے بلکل بھی جو ہے وہ پریشان نہیں ہی ہونا آپ نے بار بار پرپس کرنی ہے ٹھیک تو اب ہم شروع کرتے ہیں ہماری کلاس 2 ہمارا جو مہنڈی کا ٹیٹوریل ہے کلاس 2 کا وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں میرے کرتی ہوں کل کے جو کلاس تھی وہ آپ کو صحیح سمجھ آئی یہ ڈی کیوپیکل میں نے آپ کو اس میں بہت ایزی پیٹلز پرانا سکھا آج تھوڑی اسی میں ہمیں تھوڑا ساپ کو ڈیفکل کر کے تھوڑا ساپ کو ڈیفکل کر کے اس لئے بتا رہی ہوں کیا جاک کی کلاس سیکنڈ اس کی بھی آپ نے بار بار پرپس کرنی ہے ہم شروع کرتے ہیں اپنا نمبر بار فلاور بنائیں سب سے پہلے اپنا کیا کرنا ہے سرکر میں مہنڈی کو چھلانا ہے اس کے بعد ہمیں چھوٹی چھوٹی پیٹنز میں بانتے ہیں مہنڈی بنانے کے لیے مہنڈی کے ڈیزائن بنانے کے لیے آپ کے آپ پر شکاہ ہونا بھی بہت چلی رہا ہے جس کی مدد سے ہم نے مہنڈی کرنے کو بہت دار ہم نے مہنڈی کو آگے سے ساف کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ آسانی سے واہر ہے ہم نے یہ انہوںڈی فراغر کمپلیٹ کر لیا آپ نے چھوٹی پیٹنز میں بانے کے بعد بنائیں گے بڑی پیٹنز آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تمام پیٹنز ایک جیسے ہیں میں نے ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت زیادہ پریکٹس مانگتے ہیں جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنے آپ کی ہاتھ میں اتنا سائے گی ہمارا یہ داور کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کے ایجز کو دار کر لیں دار کرنے کی وجہ سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جائے گا تمام کے تمام ایجز کو ہم نے مہنڈی سے دار کر لیں مہنڈی آپ نے بلکل اسی طرح پکڑنا ہے جس طرح پین پکڑا جاتا ہے اور ہلکا ہلکا جب آپ مہنڈی کو پریس کریں گے تو آرام سے بلکل آہستگی سے آہستہ آہستہ آرام سے نکلتی رہے گی تو ہمارا یہ فلاور کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے مہنڈی سے ہی ان فلاور جو ہم نے بڑی پیچل بنائیں اس کے اندر ہم نے بلکل کسی ڈنڈی رکھا لیں تاکہ ہمارا اپنے فلاور ہے تو ہمارا جو فلاور ہے تو ہمارا جو فلاور مردان ہے وہ رڈی ہو چکا ہے اب ہم آکے ہی اپنے سیکنڈ فلاور جتے ہیں سیکنڈ فلاور میں بھی ہم نے سٹارٹنگ ویسے ہی بھی بڑی ہے ہم نے سٹارٹنگ ویسے ہی بڑی ہے ہم نے سٹارٹنگ ویسے ہی بڑی ہے اس کے اب آگے ہم نے بڑی پیٹل بنانے میں چھوٹی پتل بنانے میں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس سیپ کی پیٹلز ہمیں بنانے میں اب ان پیٹلز کو کپیٹ کرنے کے بعد بھی ان کے جو ایجز ہیں ان کو ہم نے ڈار کر لینا ہے تھوڑا سائد پیٹلز میں تھوڑا سا کاوار ہے یہ فلاور بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کے ایجزت کو سب کو ڈار کر لینا ہے تار کرنے سے اس فلاور کی پھروتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے موسیقی 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 ہمارے جز دار کو چکے ہیں 人 اب ہم نے کیا کرنا ہے ہل کے ہلکی سی بیٹرے ہیں ہلکی سی位置 میں ہلکی سی ویکسی bundی Такarme چاہPlay ٹوکی ٹ population نہیں اب ہم آئیں گے اپنے تھارڈ فلاور کی طرف تھارڈ فلاور میں بھی اپنے سٹا پلے سرکن کرنا ہے اسی طرح اپنے پیٹلز پناہ لگی ہے چھوٹے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ جو اپنے بڑی پیٹلز پناہ لگی ہیں وہ کس طرح سے بنایا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ بڑی پیٹلز کے چینج کرنے سے ہمارا فلاور نمبر ون کس طرح چینج تھا جب ہم نے سیکنڈ فلاور بنایا اس میں ہم نے پیٹلز چینج کی لیوالی ٹوک ایسا فلاور بنا اب ہم نے تھارڈ پھر دوبارہ جب چینج کی اپنی پیٹلز تو اس کے لکھ دیکھنے کیسے ہیں اب جب آپ بار بار آپ اس کے پرکٹس کریں گے تو یہ آپ کو امید ہے آسانی سے آپ بنا سکیں گے آپ کو بھی بڑار کرتے ہیں مجھے اس کو بھی ڈار کرنا مجھے اس کے لئے ڈیسے پتیاں بنا کریں مجھے پاہ پہ ہر دو پتھیوں کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی سوٹے پتھیوں میں دلائیں یہ تو ہمارا فلاور نمبر 3 بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے یہ امید کرتی ہوں آپ کو 3 او فلاور سمانا آ چکے ہیں یہ بار پرکس کرنی ہے تاکہ کوئی بلتی نہ ہو تو آج کا جب انہیں آپ کو دوٹکا بتانا ہے دوٹکا یہ ہے جب آپ کو کیا کرنا ہے ایک جب مچ آپ نے دوپنے پا جاپ لینا ہے اور اس میں ریٹائمنٹ بھی کے دو کیپسونز ایٹ کرنا ہے اور آپ نے دلی اپنے فیس پر لگانے ہیں اپنے ہاں پر اپلائی کرنے ہیں اپنے پاو پر اپلائی کرنے ہیں آپ کے جو کلر ہے وہ بہت فیر اور بہت گروئن سکن ہو جائے گی میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا دوٹکا بھی سمجھا گیا ہوگا اور آپ کو کلاس جو ہماری ٹو تھی ہمارا وینڈی ٹیٹوریل ٹو تھا اس کے آپ کو تینوں فلاورز بھی آسانی سے آپ کو سمجھا گیا ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کی پریکٹس بار بار کرنی ہے جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ کا دیو ٹو تھا